گولٹن کا آغاز کریں گے اچھی خبر گزاد کے عوام کے لیے بڑا ریلیف پیٹرول کی قیمت میں تاریخی کمی کر دی گئی ہے پیٹرول چالیس روپے سستہ کر دیا گیا ہے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو چکا ہے اب پیٹرول دو سو تیرانسی روپے اڑتیس پیسے میں ملے گا اگرا نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جبکہ مٹی کے تیل کی نئی قیمت فی لیٹر دو سو چودہ روپے پچاسی پیسے مقرر کر دی گئی ہے مزید بات کریں گے ماسی تجزیاکار عابد صلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد صاحب یقیناً اس وقت جو کہ مہنگائی کا ایک انتہائی اروج کا دور ہے اس میں ایک بہت بڑی کمی کی گئی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بڑا ریلیف ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آگے اسی طرح کے ریلیف کا سلسلہ جاری رہے گا یا پھر ایک ٹیمپریری ریلیف ہوگا یہ لیکن جسی کے صرف روپے کی قدر جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے شکیناً جاری رہنا چاہیے لیکن یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ عالمی منڈی میں جیسی سکینٹیں جو ہیں وہ کیا رہیں گی اس وقت جو مشرق کے وسطہ کے بدلتی ہوئے صورتحالہ اس میں گزشتہ چند روز سے دیل کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں اضافہ ہو رہا ہے اب اگلے پندرہ دنوں کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کس طرح تک کنٹین رہتی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ کنٹین رہے گی حکومت کے جو انتظامات ہیں وہ کافی ہیں ان سے میں مطمئن ہوں لیکن یہ جنگ کس روش اختیار کرے گی اور اس کا عالمی منڈی میں دیل کی قیمتوں کا کیا اثر ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتائے گا کہ اس وقت جو ڈالر کی جو معاملات ہیں ڈالر کی قیمت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کچھ حد تک نیچے سی لیکن آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر دیگر قیمتوں پر اشیاء ضروری ہے کی جو قیمتیں ان پر بھی پڑے گا کیونکہ عام جو استعمال کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں پھر بھی بڑھتی جا رہی ہیں ان چیزوں میں کوئی کمی یا پھر جو ڈیفرنس ہے وہ آتا ہوا بقاعدہ دکھائی نہیں دے رہا میں یہ ذلہ انتظامیہ کا کام ہے کہ اب وہ یہ ڈیفرنس نظر آئے پہلے تھے پچھالے پانچس روکے قیمت کام ہوتی تھی اب سے ایک دم جب چالیس روکے قیمت کام ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ویزن بس ٹرک مزدہ ان سب کے قرائے میں کمی آنی چاہیے اور یہ کمی تبھی ممکن ہوگی جبکہ ذلہ انتظامیہ جہاں جہاں پہ ایکٹیو ہوگی اور میرا خیال ہے کہ حکومت اس طریقے سے باقی بہت سی چیزوں کو درست کر رہی ہے یا وہ بچی چوری ہو یا وہ ڈالر کی سمگلنگ یا ذکیران دوزی ہو یا وہ چینی کی سمگلنگ ہو اس طریقہ سے اس کو تھوڑا سا وفاقی انتظامیہ کی طرف دھیان جانا پڑے گا کہ یہ جو ایک بڑا ریلیف ہے اس کا اثر اور اس کے سمداج جو ہیں یہ واقعہ تن عوام تک اس کے علاوہ عابی صاحب یہ پیٹرول ظاہر ہے ہم اور آپ براہ راست اس کی قیمتوں سے متاثر ہوتا ہے لیکن یہ جو اگرہ کا پندرہ دن کا جو فارمولا ہے اس سے پہلے چھ مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا چھ مہینے کے بعد رد بدل کیا جاتا تھا لیکن اب بہت ہی کم یہ مدت ہوتی ہے پندرہ دن کی مدت ابھی ایک بڑا ریلیف ضرور ہے لیکن عوام کو یہ پتا ہے کہ پندرہ دن کے بعد یہ ریلیف ہوگا یا پھر اس دوبارہ سے کوئی قیمتیں بڑھ جائیں گے اس کا پتا نہیں ہوتا تو یہ جو فارمولا ہے پندرہ دن کا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کیونکہ قیمت والاٹائل ہے آدمی ملڈی میں اگر آپ اس کو لانگ ٹرم رکھیں تو جیسے قیمتیں بڑھائی گئی تھی لازٹ ٹائم تو اس کا مطلب ہے کوئی چھ مہینے بڑھی رہتی اب اس میں کمی آئی اور ایک سٹرانگ ہوا تو اس نے دیکھا کہ پندرہ دن کے بعد ریلیف نہیں گیا ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک دفعہ قیمت بڑھ جائے تو وہ چھ مینے تک بڑی رہے گی اور ایک دفعہ کم ہو جائے تو چھ مینے تک کم رہے گی تو دونوں صورتوں میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آدمی ملڈی میں ایک ترینڈ جو ہے وہ کتنی جلدی پڑھتا ہے اور آدمی ملڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں کیونکہ وہ اس وقت آپ کو سٹیبل نظر نہیں آرہی لہذا میرا خیال ہے کہ یہ بہت بناسی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عابد سولہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے